اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست زمانت میں ایک ڈرامائی موڈ اس کی اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر آج بڑی ڈیولپنٹس ہوئی اس کی اوپر بھی بات کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں ایک اہم ترین آفیسر کے وارانٹے گرفتاری جاری ہوئے آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی ایونٹ فل دن ہے آج سپریم کورٹ کے اندر کازی فائی جیسا صاحب کا پہلا دن تھا اور آج ابھی جو تازہ ترین اطلاعات وہاں سے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ایک فل کورٹ میٹنگ تھی اس کے اندر اس بات کی اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہے اس کو لائیو دکھایا جائے گا تمام تر تیاریاں مکمل ہیں پی ٹی وی کی میڈیا ٹیمیں اس وقت سپریم کورٹ کے حیاتہ عدالت کے اندر ہیں کیمرے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ایک ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے سب کچھ لائینا پہ پی ٹی وی کی تیاری مکمل ہے اب اجازت سے مشروط تھا تو اب سے تقریباً پانچ منٹ پہلے یہ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں اس بات کی اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ تمام تر جو کاروائی ہوگی اس کی لائیو سٹریمنگ کی جائے گی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں خان صاحب کی زمانت کی اوپر بات کرتے ہیں آج ہائی کورٹ کے اندر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو زمانت کا کیس تھا اس میں عمران خان صاحب کے جو وقلہ تھے اس کے وہ پیش ہوئے سلمان صفدر پیش ہوئے اور دیگر وقلہ بھی روسترم کی اوپر آئے تو اس پہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ کرتے ہیں کہ ہم پچیس تاریخ کے نوٹسز جاری کر دیتے ہیں تو اس پہ جو عمران خان کے وقیل تھے سلمان صفدر صاحب تھے انہوں نے یہ استدعا کی کہ یہ ایک انتہائی اہم کیس ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کی سماعت کو جلد مقرر کریں اس پہ عمر فاروق صاحب نے کہا ایک پروسیزر کے تحت تمام معاملات چلتے ہیں آپ ایک سینئر کانسل ہیں آپ کو تو تمام طریقہ کار کا علم بھی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس پہ انہوں نے کہا کہ آئندہ سنوار تک ہم اس کے نوٹسز جاری کر دیتے ہیں تو یوں جو عمران خان صاحب کی زمانت کا جو معاملہ تھا وہ اب پچیس سپتمبر تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے پچیس سپتمبر کو آئیں گے وہ نوٹسز ان کو ہوئے ہیں وہ آ کر دلائل دیں گے ممکن ہے وہ ٹائم لے لیں وہ تیاری کے لیے ٹائم لے لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے توشہ خانہ کا ٹرائل تھا اس میں بھی جو چیزیں ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے تھی کبھی جد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بارال اب بات کرتے ہیں لاہور آئیکو ٹراول پینڈی بیچ میں شیخ رشید صاحب کی خلاف جو درخواست تھی وہ آج دائر ہوئی ہے اور اس میں تمام تر آئی جی پنجاب کو اس اس پی آپریشن کو بڑے بڑے جو عددارہ ہیں ان سب کو جو ہے وہ اس میں انہوں نے فریق بنایا ہے اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس زمن میں اب عمران خان صاحب کا جو معاملہ تھا سائفر کیس کے اندر ایک اور معاملہ بھی تھا وہ معاملہ تھا اٹک جیل کے سپریڈنڈنٹ کی خلاف تو ہی نہیں عدالت کا معاملہ تھا اور اس میں عمران خان صاحب کی ایک ریکویسٹ تھی کہ ان کو ان کے بچوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے تو اب جب لازٹ ٹائم عدالت نے یہ حکم دیا کہ عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی ملاقات کروائی جائے لیکن جیل سپریڈنڈنٹ صاحب نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں کروا سکتے زبارہ وہ درخواست کی گئی کہ عمران خان صاحب کے جو بات ان کے بچوں سے جو ہے وہ نہیں کروائی گئی اور اس لیے چیئرمن پی ڈی آئی سائفر کیس میں سزائی آفتہ بھی نہیں ہے اور جو ڈیشل ریمان کے اوپر ہیں تو لہٰذا ان کے بچوں سے بات کروائی جائے اور تحال وہ مجرم نہیں ہے تمام ملزمان کوٹک جیل میں ٹیلی فونک سہولیات مجسر ہیں وہ اپنے کسی بھی عزیز سے بات چیت کر سکتے ہیں گزشتہ دو تین سالوں سے ٹیلی فونک ملاقات کی سہولت تمام تر اٹک جیل کے قیدیوں کو ملی ہویا یہ بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمن تحریک انصاف سے ان کے بچوں کی بات نہ کروانا یہ ایک زیادتی ہے اور اس پہ جو جج ابو حسنات ہیں انہوں نے اوپن کورٹ کے اندر اپنا فیصلہ تحریر کروایا سپریٹننٹ اٹک جیل سے چیئرمن پی ٹی آئی کے بیٹوں کی ٹیلی فونک ملاقات نہ کروانے پر ریپورٹ بھی طلب کی اور عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلی فونک ملاقات پر جو سماعت کا معاملہ تھا یہ بھی اٹھائیس سپتمبر تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ چھبیس سپتمبر کو پی ٹی آئی کے جو چیئرمن نے ان کا جوڈیشنل ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے اور اٹک جیل سپریٹننٹ سے میں خود بھی بات کروں گا کیا معلوم اٹرک جیل سپریٹننٹ کے ساتھ معاملات وہیں حل ہو جائیں یہ بھی کہا گیا جج ابو الحسنات صاحب کی جانب سے کہ میں خود ان سے بات کروں گا ممکن ہے ہمارے جو معاملات ہیں وہ ادھر حل ہو جائیں اب کیا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ دکھا جائے گا بات کرنے کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی امکان ہے کہ ان کو اجازت مل جانی چاہیے لیکن لٹسی اب کیا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ناظرین قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج سپریم کورٹ پہنچے اور بڑا پرتپاک قسم کا استقبال کیا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حال میں تمام جو سٹاف تھا وہ کھڑے ہوئے انہوں نے ریجسٹار جو صاحبہ تھی ابھی جو ریسنٹی اپائنٹیڈ ریجسٹار ہیں وہ بھی آئیں وہاں پہ بچے ہیلو پانی پھینگ دیا تم نے یار کیا کر رہے ہو سوری ناظرین یہ پانی پھینگ دیا بچے نے تو وہاں پہ جو ریجسٹار صاحبہ تھی وہ بھی آئیں اور وہاں پہ وہ جو پھولوں کا ایک گلدستہ تھا ان کو پیش کیا گیا تو قاضی صاحب نے وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ہی زبردست باتیں کیے قاضی صاحب نے ناظرین یہ کہا کہ عدالت کے اندر جو لوگیں وہ خوشی سے نہیں آتے وہ مسئلے اپنے حل کروانے کے لیے آتے ہیں اور آپ سائلین سے ایسا سلوک کریں جیسے محزبان جو ہے وہ مہمانوں سے سلوک کرتا ہے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہیں اپنے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھیں باقی کام ہمارا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بعد میں ملاقات ہوگی اور پھر ان کو گارڈ آف آنڈر بھی پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فوری فوری ایک فل کورٹ کی جو میٹنگ تھی اس کو سمن کیا ساڑھے نو بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی طور پر وہ تین چار حوالوں سے مشاورت جاری تھی ایک تو سپریم کورٹ کے اندر جو زیرے التوا کیسز ہیں اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو فل کورٹ کی جو تشکیل کا معاملہ ہے وہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹریمنگ ہے لائف سٹریمنگ ہے جو پی ٹی وی کے اوپر کرنی ہے مختلف کیسز کی یہ معاملہ بھی تھا تو اس میں اب جو فل کورٹ کی جو میٹنگ تھی یہ ختم ہوئی اس میں یہ چیز ریسائیڈ کر لی گئی کہ عمران خان صاحب کی جو زمانت کا معاملہ ہے سوری جو عمران خان جو یہ فل کورٹ کا یہ جو ایجنڈہ ہے یہ آج کا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل کا یہ لائف دکھایا جائے گا یہ ایک بہت بڑی ڈیولیپنٹ ہوگی اس سے پہلے ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو لائف دکھاتی ہے اس سے وہ پیسے کماتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے اور ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ قسم کی جو ہے وہ ہوتی ہیں وہاں پہ جو کاروائی ہوتی ہے اس کو پوری دنیا کے اندر دکھایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوگا یہاں الٹ ہے اس کے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ کیس اس کو ان کیمرہ کر دیں یہاں بار بار کئی بار بلکہ ایسا ہوتا ہے مختلف کیسز کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کو ان کیمرہ کر دیں لیکن انڈیا کی سپریم کورٹ آپ کو میں بتاؤں جو ان کا سب سے بڑا کیس ہے اس وقت ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر چلے جو کشمیر کی حیثیت کو چینج کرنے والا کیس ہے تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کی ابورگیشن کا جو کیس ہے اس کی تمام تر جو سماتے تھی وہ لائیو چلی ہیں وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مسئلہ ہے تو بہرحل یہ ایک بڑا آج کا ایک تاریخی دن ہے اس اعتبار سے کہ قاضی فائز عیسا صاحب آج کے اس فل بینچ کو آج وہ چیر کریں گے اور اس کی جو کاروائی ہے یہ لائیو چلے گی ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خدا حافظ